اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے ایک بار ضرور سنیے گا ایک پرانی کہانی ہے اور بہت ہی شاندار ہے ایک کووہ تھا اور کووے کو تکلیف کیا تھی جانتے ہیں کہ اس کا رنگ کالا تھا ایک بزرگ نکلے تو ان کے گال پر پانی ٹپکا تو بزرگ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کووہ رو رہا تھا بزرگ بولے روتا کیوں ہے تو کووے نے جواب دیا رو نہیں تو اور کیا کروں رنگ کالا ہے یہ زندگی نہیں ہے بزرگ بولے خوش نہیں کووہ بولا بلکل نہیں تو بزرگ نے پوچھا کیا تکلیف ہے کووہ بولا تکلیف ہی تکلیف ہے جس کے گھر پر بیٹھوں لوگ اڑا دیتے ہیں کوئی پالتا ہے ہمیں کسی نے آج تک ہمیں روٹی نہیں کھلائی جھوٹا کھانا کھلاتے ہیں ہمیں اور تم پوچھتے ہو یہ کیا بنایا ہے بزرگ بولے کیا بننا چاہتا ہے اگر دوبارہ زندگی میں موقع ملے دو اس نے بولا اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملا تو ہنس بننا چاہوں گا کیا زبددار سفید رنگ ہے اس کا بزرگ بولے آج بناتا ہوں تجھے ہنس وعدہ ہے لیکن ایک بار جا ہنس سے ملا تو وہ بھاگا بھاگا گیا اور ہنس سے بولا کیا کمال رہتا ہے نا تو کیا رنگ تجھے ہدا نے دیا پانی میں پیڑل ماتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چل رہا ہے کیا سفید رنگ ہے تیرا اور دیکھ میرا رنگ کالا کتنا خوش رہتا ہوگا تو تو ہنس بولا میں اس سے خوش نہیں ہوں کوہ بولا اب تجھے کیا مسئلہ ہے ہنس بولا سفید رنگ موت کے بعد کا رنگ ہے لوگ تصویر کھینٹے ہیں پانی میں میری پتہ ہی نہیں چلتا پانی کی کھینچ رہے ہیں یا میری سفید میں سفید آ جاتا ہوں یہ کوئی رنگ ہے کوہ بولا اب دونوں آئے بزرگ کے پاس کہ معاملہ تو گھڑ بڑھ ہے تو بزرگ نے ہنس سے پوچھا کہ تیرے حساب سے تجھے کیا ہونا چاہیے تھا وہ بولا ایک موقع دے دو بننے کا بزرگ نے پوچھا کیا بننا چاہتا ہے تو ہنس بولا پیرٹ بنا دو صاحب کیا چونچ کیا رنگ لوگ پالتے ہیں اس کو میٹھو میٹھو بلاتے ہیں بس مجھے پیرٹ بنا دو بزرگ نے بولا بنا دیتا ہوں ایک شاتھ ہے جا کر اس سے مل لو اب یہ دونوں بھاگے بھاگے توتے کو ڈھونڈے نکل گئے اب ایک جنگل میں ایک دراحت پر بہت سارے توتے رہتے تھے اب یہ توتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ توتے کہاں ہیں توتے کہاں ہیں اب ان دونوں نے اس دراحت کے تین چار چکل لگائے فائنلی انہیں توتہ مل گیا اب یہ دونوں اس سے بولے کیا کمال زندگی رہتا ہے کتنا خوش رہتا ہے کیا حبصورت تیرا سبز رنگ سرخ چونچ کیا حبصورت تیرے پر لوگ تجھے پالتے ہیں تجھے کیا کہ نہیں کھلاتے کیا خوش رہتا ہوگا نا تو کیا کمال تیری زندگی تو توتہ بولا یہ کون بولا رہے دونوں بولے تو تو بھی خوش رہی توتہ بولا بلکل نہیں تو اس سے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے تو وہ بولا تکلیف یہ ہے کہ تم چار چکل لگا کر گئے جراحت کے سبز میں سبز تمہیں میں نظر نہیں آتا تھا یہ کوئی رنگ ہے تو اب تینوں آئے بزرگ کے پاس توتہ بزرگ سے بولا بزرگ ایک موقع دو وہ بنا دو بس بزرگ نے بولا کیا بننا ہے تو توتہ بولا پیکاک بنا دو کیا کمال کا پرندہ ہے وہ بزرگ نے بولا تینوں کو بناتا ہوں ابھی لیکن شرط وہی ہے ایک بار جا کر اس سے مل لو اب تینوں بھاگے بھاگے مور کے پاس گئے اور مور کے پاس جا کر بولے مور کیا زندگی دی ہے تجھے خدا نے دیکھ تیرے پر جب کھلتے ہیں لوگ انتظار کرتے ہیں اس کی تصویریں کھینکتے ہیں لوگ دیوانے ہیں تصویریں لیتے ہیں تیرے ناچنے کا انتظار کرتے ہیں کبھی خدا کرے اور موقع ملے تو ہم بھی تیرے جیسے بن جائیں بڑا حوش رہتا ہوگا تو مور بھی اس سے حوش نہیں تھا بولا مجھے اس سے تکلیف ہے وہ تینوں نے پوچھا تجھ کو کیا تکلیف ہے مور نے بولا دیہان سے ایک آواز سنو تینوں نے کان لگا کر گھوٹ سے سنو تو بولے وہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے کیا ہے وہ مور بولا اور دیہان سے سنو یہ آواز پاس آ رہی ہے تینوں بولے ہاں کیا ہے یہ تو مور بولا شکاری ہے اب دیکھنا اب وہ مات دے گا ایک ایک پار کو علاق کیا جائے گا اور یہ پورے شہر میں پورے ملک میں بیچا جائے گا لوگ اپنے گھروں میں لگائیں گے یہ کو زندگی ہے بولا میں ہوش نہیں اگلے گھنٹے کا پتہ نہیں ہے کیسے ہوش رہوں تینوں بولے تیرے حساب سے کیا بننا چاہیے اور کون سب سے زیادہ خوش ہے تو مور نے کوئے کو بولا تو کوئے بولا میں کیسے تو مور کا جواب سنیے مور نے کوئے کو بولا تجھے جان کا حطرہ ہے بولا نہیں تجھے مار دے گا کوئی بولا نہیں تجھے کسی سے تکلیف ہے بولا نہیں کسی کو تجھ سے تکلیف ہے بولا نہیں مور بولا تو تیری زندگی کمال ہے ہمیں تو اگلے گھنٹے کا پتہ نہیں تجھ سے اچھا کون آپ جو ہیں جس جگہ ہیں جس رنگ کے ساتھ ہیں کمال ہیں کسی زیہود کو کم مجھ سمجھنا اور نہ ہی کسی سے اپنا مقابلہ کرنا تمہارے جیسا آدمی خدا نے دوسرا نہیں بنایا You are unique Don't compare yourself کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا کمپیرزین میں بہت تکلیف ہوتی ہے صاحب آپ جیسا صرف ایک آدمی آپ ہی ہو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اسامہ رائٹس کو سبسکرائب کر دیں Thanks for watching